حضرتِ عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے وہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں جب جب اللہ اے ہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی کہتے ہیں ہمارے سپاہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے سیف اللہ خالد بن ولید سپاہ سالار تھے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا عملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مضاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بانچ کے نہیں جائیں گے کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا یہ تاریخ اسلام ان کو سارے مسالک پڑھتے کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے آج کیا ہوا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گار رہ گئی ہے میری کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں کہنے لگے وہ والی نہیں میرے والی رہ گئی ہے کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا تلوار سے کیا مطلب ہوا تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے تین بار مبارک سیئے ہوئے ہیں تین موہ مبارک امت غور کرے اس بات پر تین موہ مبارک ٹوپی کے اندر سیئے ہوئے فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں مجھ سے بادر بادر سیانے سیانے بندے بھی ہیں پر جب میں حضور کے موہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیان عطا فرماتا ہے یہ نظریہ دیکھو عقیدہ دیکھو تبرک ہی کوئی نہیں برکت ہی کوئی نہیں کہاں بیٹھ کے دین پڑا ہے یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی ایک طرف تو آو نا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے سیابہ دلہری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا قربان جائیں حضرت ابو عبادہ بن جرہ کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چاڑ گئیں یا تو یہاں سویا ہوا ہے اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں کہتے ہیں میں نے حضرت ابو عبادہ بن جرہ کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے گوڑے دوڑائے مدد کے لیے نکلے جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گوڑے پہ سر پٹ گوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے کہتے ہیں ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا کہتے ہیں میں نے دو سپاہی دڑائے میں نے جا کے کہا اسے روکو کون ہے کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نہ تو اس نے کہا پیچھے اٹھ جاؤ قریب نہ آنا کہتے ہیں ہم نے کہا تو کون ہے کہتے ہیں لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں میں ان کی اہلیہ ہوں تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں کہتے ہیں لگے وہ موہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے اور ٹوپی بھول گئے تھے سارے راز نہیں جانتے میں بی بی ہوں میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے وہ ٹوپی بھول گیا ہے مسئلہ بن گیا ہوگا ٹوپی پہ نظر پڑیا تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں حضرت ابوبادہ بن جرہاں کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن ہم دے دیں گے کہنے لگے نہیں ہمیں پتا ہے اس کا عدب کس طرح کرنا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتا ہے عدب اوہ یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتا ہی نہیں اگر تُو حضور کے تبرک سے عشنا ہی نہیں پھر تجھے پتا ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا اقبال کہنے لگے اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولہ بیش اگر تُو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تُو ابو اللہ کے خاتے میں جائیں گی تیری نمازیں میرے مصطفیٰ کریل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں عدب کا نہیں پتا میں ہی جاؤں گی کہا چلو کہتے ہیں وہ دوڑی گئی حضرت خالق بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنیوبی تھی وہ ٹوچنے لگی اور ایک شاہ سوار دھڑا آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ اکیلہ جوان سفر کاٹتا آ رہا ہے ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چاڑا آئی تھی اکیلہ جوان کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالق بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے اکیلے نے سب کھول دی تو کہتے ہیں تو جب بول کے کہنے لگی نہیں مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالق مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہر میرے پاس ہے اس لیے صفحے کاٹ دی جا رہی ہوں پر نہ مجھے تو چھوڑی بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے ٹوپی آج میرے پاس ہے یہ ہے عرد جنت یہ تہبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے یہ میرے معبوب پاک کے تبرلک کی برکت ہے حضرت خالق بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آگئی ہے ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آگئی ہے حضرت خالق بن ولید نے ٹوپی پہنی اتنی دیر میں حضرت ابو عبادہ بن جنرہ بھی آگئے کہنے لگے تگڑے رہنا پہنچ گئے ہیں حضرت خالق بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے ہیں اب حضرت کے موہ مبارک ہے اوہ بھائیو یہ تبرلک حضرت جہاں رکے سعی بخاری سعی بخاری سعی بخاری اب اللہ میرے ذمہ تو تو مصد نبی کے دیوار نہیں نا چومنے دیتا تو تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسانی نا لینے دیتا سعی بخاری حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ کے مفتی جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجلون سالحون یہ نیک آدمی ہے وہ جب جاتے تھے نا بیعت اللہ شریف مکہ معظمہ تو وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے سارا بیعت اللہ حرم نہیں لیکن وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے حضور نے جہاں نماز پڑھی بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تب ہی تو مصطفیٰ سے ہوگا لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں قرآن مجید کی نایات کا کیا ترجمہ حضرت امی سلمہ حضور کی زوجہ ہیں بخاری مسلم ان کے پاس حضور کا اقبال مبارک تھا چاندی کی ڈی بیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت امی سلمہ کے پاس لائے جاتا وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ پیالے میں پانی آتا تو وہ مو مبارک کو پیالے میں ذرہ بھگو دیتی کہتی لو پی لو اللہ شفاہ عطا کر دے گا لا علاج حضرت انس بن مالک دس سال حضور کی نوکری کی لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے دس سال نوکری کی نبی پاک جو کمایا ہے بند کر انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بینانی کو بلایا آپ کے شاگرد تھے کہنے لگے جب اقصہ کھول کے لا کھول کے لا ہے تو ایک ڈی بیا نکلی ورمائے اسے بھی کھول جب اسے بھی کھولا ایک موہ مبارک نکلا کل زندگی کی کمائی نبی پاک کا اقبال مبارک کہا اس کا کیا کرنا ہے فرمانے لگے جب مر جاؤنا غسل دے کے تو میری موہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا حضور اس کا کیا فائدہ پر میں جب فرشتہ حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے پہلا لفظ کہنے کے لیے موہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا موہ مبارک ہوگا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط دل کے گوشے سے خیالِ مصطفیٰ نکلا اور میرے آلہ حضرت مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں لہد میں عشقِ رخِ شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا آخری اور محبوب پیغمبر بنایا تو حضور علیہ السلام نے تکمیلِ انسانیت کے لیے ساری ہدایات اپنے کرم سے اپنی امت کو عطا فرمائی جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ نبی پاک کی سیرت کامل ہے مکمل ہے اکمل ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز بھی مکمل نہیں آپ کروڑوں روپے کا گھار بنا دیں تو پھر چونس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے دنیا میں کوئی چیز مکمل نہیں اگر کوئی چیز مکمل اور کامل ہے تو وہ رسول پاک کی ذاتے گرانی ہیں اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے کامل مکمل اور اکمل بنایا ہر لحاظ سے اور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور صورت کے اندر اللہ تعالی نے ایسی جازبیت رکھی ایسی کشش رکھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کوئی موجزہ نہ بھی دکھاتے ہیں حضور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نام بھی بلاتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے نہ بھیتے ہیں درخت سجدے نہ بھی کرتے پر کلمہ نہ بھی پڑھتے تو فرماتے ہیں محبوب کا چہرہ یہ ایسا تھا لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے تھا وہ جازبیت وہ حسن وہ رانائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل کشش ہوتی ہیں انسان کے لئے تب ہی تقاضی ہوتا ہے بندے کا کہ وہ چیز بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے جتنی قابل کشش چیزیں تھی سورت اور سورت کے لحاظ سے اللہ نے ساری مدینے والے محبوب کو عطا فرمائے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں کامل صورت اور سیرت کے ساتھ اللہ نے محبوب کو محبوس فرمایا اب جو نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی بات کی نہ لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی بات کی تو ایسا نہیں ہے کہ جو بات اچھی تھی فقط تو اچھی تھی وہ حضور نے کر دیا ایسا نہیں بلکہ محبوب فرماتے ہیں میں مقارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں یعنی حضور نے وہ اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں آخری درجہ ہے خیر کا اس سے زیادہ اچھی بات ہو نہیں سکتی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی لوگوں کی تم وہ تربیت تھی یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم کہ محبوب تم پر آیتیں پڑیں گے اور تمہارے باطن کو پاک فرمائی گے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جو جماعت آئی نا سب سے پہلے حضور نے جن کی تربیت کی سب سے پہلے جن لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے فیض لینے کا اور پھر امت میں بانٹنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا وہ نبی پاک کے اہلِ بیعت ہیں اور حضور کے صحابہ اکرام ہیں جو دنیا کے بہترین لوگ تھے نہ بہترین اکل و خرد کے لحاظ سے فہم و فراست کے لحاظ سے تقوی اور روحانیت کے لحاظ سے جو بہترین لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کی غلامی کے لئے منبخب فرما انسانی مزاد اس طرح کا ہے کہ اس میں منفی چیزیں زیادہ ہتی ہیں طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ شر کو بعضوں کا دل جلدی قبول کرتا ہی مزاد ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزت کو خواہشات سے ڈھانپ دیا جو چیزیں دل کو وہ طبیعت کو جلدی اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ دوزت کی طرف لے جاتی خواہشاتِ نفسانیاں جو ہوتی ہیں انسان کی طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے لوگوں نے جب دیکھا نا کہ ایک بہترین جماعت ہے حضور کے صحابہ اور اہلِ بیعت کی اور اتنی عالی جماعت ہے کہ نہ کبھی زمین میں ایسے لوگ دیکھے تھے نہ آسمان میں کبھی ایسے لوگ دیکھے تھے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فیضانِ نبوبر سے یوں اجلے ہوئے ان کے باطل کہ دنیا میں وہ جدر جدر بھی گئے نہ نور ہی بخیرتے گئے اب جب لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ اتنی اہم جماعت ہے اور اتنا بڑا انقلاب اس نے برپا کر دیا ہے اور اتنی زیادہ انہوں نے اس کے اندر دین کے اندر اور فتوحات کے اندر اضافہ کر دیا ہے اب شر پھلانا تو بڑا ضروری ہوتا ہے آپ اگر تھوڑی دیر زیادہ تسلی سے میری بات پر غور کرے تو جب بھی کوئی عالم دین آپ کو کوئی بات سنائے گا یا لکھے گا کہ نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ غزور سے سنا وہ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضرت ابو دردہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسود فرماتے ہیں سیدہ شاہ صدیقہ فرماتے ہیں وہ کسی نہ کسی صحابی کا نام لے کے روایت بیان کرے آپ کو سمجھا ہے یہ میری بات دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں فرامین موجود ہیں اور وہ امت پر احسان کیا ہے نبی پاک کے صحابہ میں اب لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ تو دین کو مشکوک نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اس طرح کیا کہ جو دین کو نوایت کرنے والے تھے نہ جو دین کو آگے بیان کرنے والے تھے ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دی جب کسی بندے کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے تو اس کی بات کیسے محتبر رہے گی لوگوں نے چال یہ چلی زیادتی یہ کی دین کے ساتھ کہ صحابہ اور اہلِ بیعت کی لڑانیاں ثابت کرنی شروع کر دی معاذ اللہ اداوتیں ثابت کرنی شروع کر دی اور ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ ظاہر ہے جب ایک شخصی مشکوک ہو جائے گا تو اس کی بیان کردہ بات کیسے ٹھیک رہے تو جب آپ صحابہ اور اہلِ بیعت کے تعلق سے کسی تشکیق کا شکار ہوتے ہیں تو جتنا دین وہ لائے قرآنِ مجید کو جمع کرنا شروع کیا تھا اگرہ صدیق اعتبر نے اور اس نے بھرپور کردار ادا کیا سیدنا عثمانِ غنین تو جب آپ ان لوگوں کو ہی مشکوک کر دیں گے تو جو کام انہوں نے کیے وہ کیسے معتبر رہے گے خدارہ دین کو سمجھنا بات کو سمجھنا اولین جماعت کے خلاف سے سادش کی گئی لوگ تاریخ کی کتابیں کھول کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ جانے کیا کیا لے کے آتے ہیں میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے رب قرآنِ مجید میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والنزین معاہو اشداء وللکفار فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو سات لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں رحماؤ بینہم آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم میرا خیال ہے جب قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو پھر تاریخ کی کتاب کی تو ضرورت نہیں رہتی پھر تاریخی حوالوں میں علجنے کی حاجت ہے اللہ نے کہہ دیا رحماؤ بینہم وہ آپس میں مہربان ہے ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم ریز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن مومن تو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں ایک وجود کی طرح ہوتے ہیں علامہ اس میں لکی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نہ تمام صحابہ بیٹھے تھے ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم عزتیں نہیں دیتے طبیعت ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے عزت ملنی ضرور چاہیے یہ بہت بڑا مشکل کام ہے بہت سارے لوگ خود اپنے لئے پروٹوکول کا احتمال کر لیتے ہیں وہ زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے کوئی سیاسی سمادی فلائی بڑا آدمی آ رہے ہیں نا کبھی محفل میں تو وہ گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے پیچھے کہ لوگ میں آبک گیا ہوں اور نقیب صاحب نے میرا نام نہیں لیا بہت سارے بندوں کی تعریف نہ کرو تو نیند نہیں آتی بھی جارو یہ ابھی ہم آ رہے تھے نا ہم نے اپنے میزبان کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ مہربانی کرنا کسی استقبال کا احتمال نہ کرنا فقیروں اور وزیروں میں کوئی تو فرق رہنا چاہیے کوئی تو فرق رہ جائے یہ پہلے کہا آنے سے پہلے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور میں آ رہا تھا تو ایک سنگیب جو ہیں وہ جلدی سے گرنے لگے پیروں میں میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ہماری بات مانیں جو کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا فائدہ ہے ورنہ پیروں کی کیا بات ہے میرے جیسے تو گناہ گار کے ہاتھ چوننے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا کوئی فائدہ نہیں مان نانم کے مند آنے یہ تو مجھے آپ نے کلسی پہ بٹھا دیا ہے ورنہ تے پتہ سارا ہے سردار مکیتی ہیں گا اوہ دا پردہ چاپا ہے ہی پالا ہوسی آپ میں سینکڑا لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ہزار درجہ آلہ ہیں اس لیے کچھ چیزوں سے باہر آ جاؤ زندگی کو اس کے اصل غسن کے ساتھ جینا شروع کرو پھر مزا آئے گا کیوں اس لیے کہ میرے کریم عبوب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے اللہ تجھے بقار عطا کرے گا تو جھک جا اللہ کے رضا ان چیزوں سے باہر آ جائیں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا ہم عزت نہیں دیتے قابل عزت آدمی کو میشہ عزت دے اچھا اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے سیاستہ میں حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی خواہش ہونا لوگ مجھے اٹھ کے ملے وہ جہنمی ہیں اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ کھڑے ہو کے مجھے ملیں یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے لیکن جو قابل عزت ہو اسے عزت دینی چاہیے اور میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کسی کو عزت ہمیشہ وہ دیتا ہے جو کچھ صاحب عزت ہوتا ہے وہ صاحب عزت لوگ عزت والوں کو عزت دیتے ہیں بات کی سمجھا رہی ہے آب ادرات علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ لکھا ہے کہ جگہ پہ صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے تو جگہ وہاں بظاہر تھوڑی کم تھی دھیر سارے لوگ بیٹھے تھے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں زیارت و ملاقات کا شرف پانے کے لئے تو ظاہری طور پر وہاں جگہ تھا حضرت ابو بکر و صدیق صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر نہ غزور کے بلکل ساتھ بیٹھے تھے وہ آج بھی کریم کے بلکل ساتھ ہی ہیں بلکل غزور کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بلکل کریم کے ساتھ بیٹھے تھے بلکل ساتھ اچانک دروازہ کھلا اور جیسے ہی لوگوں نے شیرے اٹھائے تو مولا علی شیر خدا تشریف لیا ہر بندہ تیار تھا اٹھ کے استقبال کرنے کو ہر شخص لیکن حضرت صدیق اکبر نے نہ کسی کو موقع ہی نہیں دیا سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھے اور دروازے پر جا کر ان کا استقبال کیا اور پھر ان کو بازو سے تھام کے لا کے حضور کے قریب بٹھایا اور تھوڑا ذرا سائر پہ ہو کے بیٹھ گئے ساری ساری اثرات صرف تقریروں کے نہیں ہوتے بعض وقت عمل سے بھی ایسا نتیجہ نکلتا ہے عمل کرنے سے بھی کہ وہ بات کہیں دور چلی جاتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے بازو تھاما لا کے مولا کائنات کو غزور کے قریب بٹھایا کسی نے تبصرہ نہیں کیا محفل کا رانگی بدل گیا لوگوں کے ذہنوں میں تصویر بھی بدل گئے جب کیفیت اور ہو گئی تو اور کیا تبصرہ کوئی کرتا میرے کریم بولیں اور حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے تم نے غور کیا میرے صدیق نے کیا کیا ہے پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہجانا کرتا اہل فضل ہمیشہ ہمارا نہ دور آ گیا ہے حقوق مانگنے کا ہر آدمی حقوق مانگ رہا اور ہر میک میں کیا لگ لگ حقوق ہیں اور ہر بندہ شکوہ کر رہا کئی دفعہ مجھے کمزور لگتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح شکوے کرتے ہیں ایک جگہ میں دستاری فضیلت کے اجتماع میں حاضر تھا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے درد سے بات کی کہ لوگ علمات علماء کی عزت نہیں کرتے وہ بقار نہیں دیتے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات بڑی عقب تک یہ مسئلہ ٹھیک ہے لیکن اس کا اظہار کبھی بھی کمزوری کے ساتھ نہ کریں کبھی سین کے ڈر کے پیچھے اٹھ کے یہ بات نہ کریں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنا جھوک ہے یہ بات کرنے کی آپ تو وہ جماعت ہیں طالب علماء تو وہ جماعت ہے کہ یہ پہلے دن گھر سے نکلتا ہے ابھی اس نے ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا علف بات آسہ بھی نہیں پڑھا ابھی گھر سے نکلا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے پیرہ بھی دیئے تو تو یہ راب رسول کی بارگاہ سے اتنا حزاظ مل رہا ہے تو ہی در ادھر کیوں دیکھتا ہے یہ کچھی بات ہے کمزور مزدور آدمی نا کئی دفعہ بعض لوگ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں کہتے ہیں جی جی عزیز صاحب پیر صاحب میں نا جی مزدور ہوں میں کہتا ہوں یہ آپ نے جھک جھک کے بات کیوں کی سر جھکا کے آپ نے بات کی میں مزدور ہوں اس کا کیا معنی ہو سر جھکا کے وہ بات کرے جس نے کرپشن کی ہے جس نے مال لوٹا ہے جو کسی کے پیسوں پہ پلتا ہے تو تم محنت کر کے دو آتوں سے کما کے کھاتا ہے تو سر اٹھا کے جی آتا رہا اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو بندہ اپنے دو آتوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے اور ساتھ مثال بھی حضور نے فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام اپنے آتوں سے محنت کر کے کما دکھایا گرد گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ مزاج رہا کہ آپ اس میں دوسرے کوئی عزت دے دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں جو پہلو آپ کو بڑا غالب نظر آئے گا وہ پہلو ہے ان کے مزاجوں کی تب ہی سادگی سادہ طرز زندگی نہ آسان بڑا ہوتا ہے اور یہ جو طرز زندگی ہوتا ہے نہ تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے یہ مشکل ہوتا ہے یعنی جو بندہ ابھی آگیا ہے نہ چارہ کاچتا ہوا بزو کر کے چینج کر کے مسجد میں وہ جہاں بھی جگہ مل جائے خیر ہے اسے انشل کوئی نہیں اور جس بچے نے چار پانچ ظاہر دیکھے بال سیدھی کرائے ہوئے ہیں وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ میں نے اتنا خرجہ کر دیا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا میری طرح یہ سادہ طرز زندگی بڑا آسان ہوتا ہے بڑا حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ لوگ کوفے کی جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں یہ حقیقتیں حقیقتیں آپ کا بتا ہے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں ملک کے اندر غریبی کتنی جڑے پکڑ گئے لوگ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں پیٹرول پہ بحث وہ لوگ کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہیں بڑے لوگ بڑی گاڑیوں والے وہ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں چھوٹا غریب بات نہیں پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا اس کا پیٹرول سے لینا دینا کچھ نہیں وہ تو اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ یار بس کا کرایا فیس واری پانچ جنگو بڑھ گیا روز دکان پہ جانا ہوتا ہے اس کا تعلق اور چیز سے ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات یہ پندرہ بیس لیسا طبقہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کانم کی اور فلا 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 لمبی بات کر رہے ہیں یہاں تو مسئلہ اس بندے کا ہے جس نے صبح اور پچیز روپے جانے کے دینے ہے پچیز روپے اس پر بوجھ بڑھتا ہے اس کا بچٹ متاثر ہوتا ہے اس کو دشواری ہوتی ہے تکلیف اس گھر میں ہوتی ہے جس میں رات کو بیوی اپنے شعور سے کہتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا آپ کو تکلیف دوں پر صبح جب بچوں نے جانا ہے نا سکول کالج مدرسہ تو ان کے پراتھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں میرے پاس تو مربانی کے سب لوگاند سب روگاندہ روگ محمد جستا نام غریبی ایک کانڈ لک بلا کے لنگ جان دے نہیں دوست یار قریب یہ سب سے بڑا دوک ہے اس ملک میں یہ کس طرح آسان ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر سادہ طرز زندگی کو فروغ دیا گیا سادہ طرز زندگی اب ایک آدمی بہت موج میں وقت گزار رہا ہے ایک تکلیف میں وقت گزار رہا ہے تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا حضرت مولا علی شیرِ خدا کر رم اللہ تعالی وجہ القریم کو فیراندہ کے باہر کھڑے تھے اس حال میں کہ وہ امیر المومنین ہیں اور ہاتھ میں زرہ پکڑی تھی اور یہ بات وہ کسی مظلومانہ انداز میں نہیں کر رہے تھے کسی پریشانی کے عالم میں نہیں کر رہے تھے جیسے بندہ غریب ہو تو اس کی آنکھوں سے غربت چھلکتی ہے ماذا اللہ یہ رنگ نہیں تھا بلکہ وہ بار کھڑے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ کہہ رہے ہیں یار یہ میری زرہ کو بندہ خرید لے میرا تعمت زیادہ پرانا ہو گیا ہے اگر نئے خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا یہ کو بندہ لے لے مجھ سے یہ لے لے سادہ طرزیں گنگی یہ سمجھیں یہ صحابہ اور اہلِ بیعت کی شان ہے آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی ہے اے اللہ میری اولاد کو نہ بقدرِ ضرورت روزی دینا اور غزور دعا مانگتے تھے اے اللہ ایک دن پیٹ بڑھ کے روٹی دینا اور ایک دن کا فاقہ دینا ایک دن کا فاقہ بھی غزور نے مانگا ہے میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں فاقہ کرنا بھی سنت ہے اس پر بھی توجہ کریں یہ بھی غزور نے دعا مانگی یہ بھی مانگ کے دیکھے کوئی اپنے لئے یہ بھی غزور نے مانگی مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا سیدہ فاطمہ کے گھر میں مہینہ مہینہ یہ ہمارے بچے نہیں میدانوں میں جہاد کر سکتے وہ کیسے جہاد کریں گے جن کا ٹیشو پیپر کوئی اٹھاتا ہے جن کی گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے وہ میدان میں کیسے نکلیں گے سیدہ پاک کی اولاد پاک نے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیوں کیا اس لیے کہ ان کی اممہ نے مہینہ مہینہ خجور سرکے پہ گزارہ کرنا سکھایا ہوا تھا ان کی ماں نے سکھایا تھا تین تین دن روزے رکھنے اور خجور پانی سے سہری خجور پانی سے افطار جب گھر کے اندر یہ سادگی کا حسن ہونا تو پھر بچوں کو مشکل نہیں ہوتی میدانوں میں کھڑا ہوں پھر وہ طاقتور ہوتے ہیں اصحابی طور پر مضبوط ہوتے ہیں ہم نے دولتیں جمع کرنے کے نام پر اپنی اولادوں کو کمزور کر دیا ان لوگوں کے مزاج میں اور یہی مند صحابہ کا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی بندہ ملنے آ جاتا تھا نا کبھی تو پوچھتا تھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے تو صحابہ فرماتا تھے ان کا محل کوئی نہیں وہ یہی تھے کبھی مسجد میں مل جائیں گے اور جا کے پوچھتے تھے جناب امیر الوامنین کہاں تو مسجد والے کہتے تھے یہی تھے کہیں باہر نگل گئے ہیں باہر نگل کے پوچھا حضرت عمر کہاں ہے تو انہوں نے کہا وہ باغ ہے نا فلانا اس باغ کے تو اس لئے کا ہاتھ دو گئی ہے ہمارا تو بادشاہ گلی میں نظر آیا جائے تو پورے علاقے کو پتا جائے جاتا ہے بادشاہ سلامت آگا اور یہاں جی منظر ہے کہ امیر المومنین اور بائیس چوبیس لاکھ مربع مل کی حکومت یہ سادہ طرز زندگی اسی کسے دیکھو جب ہی نہیں لگتے نہ کوئی سادہ دردی جنالی اوٹ بلیا چلو تھے بس یہ جتنی نیسان نے نہ کوئی سادی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے یہ طرز زندگی یہ انداز تکلم حضرت سیدنا فاروقی آدم ادھر گئے ہیں ایک دفعہ نہ تمام صحابہ نے یہ ذرا اس کا مزہ لے کے دیکھیں اس کا بڑا مزہ ہے میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب کردار کا ہوتا ہے ہاں ہاں کسی آدمی کا چھے کروڑ کا مکان ہونا بڑی سوسائیٹی میں بڑی کوٹھی تو پیسہ کرپشن کا ہو تو لوگ دروازے پر کڑے ہو دکھا دیتے ہیں دو نمبر مالا اور بندہ ٹوٹی ہوئی موٹر سیکل پہ آئے چھوٹا سا آفیسہ روح چھوٹا سا ملازم اور جس کرسی میز پہ بیٹھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہو تو اس کے بار دفتر کے دروازے پہ بڑے بڑے وزیر سفیر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بندہ بڑا کھڑا ہے نہ سفارش نہ جائے سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا ہمارے بزرگ تھے نا گجرہ والا میں آجی عبودہ محمد صادق صاحب رحمت اللہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے وہ حضرت سے ملنے کے لیے آتے ہو تو کوشش کرتے پہلے کبھی امامہ بان لینا اگر کوئی بڑی چین والی ہے تو اتار لینا اتنی بڑی پجاروں سے بندہ اترا ہے لیکن اپنا لباس ہی کر رہا ہے اور اپنا اس شخص کا حال یہ تھا زندگی ساری رکشے میں سفر کیا مقام مسجد کا اسی میں زندگی بتا دی کسی نے ہزار پر نظر پیش کی تو کہنے لگے میرا تو اتنا خرچ ہے مجھے پچاس دے جا گزارا چل جائے گا تو غریب آدمی ہے تو لے جا اپنے گھر میں کام کا چلا الہی یا تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے اوہ عزیز دوست سادہ طرز زندگی سادہ یہ شان ہے اس کے آبا اور اہل بیعت کی اپنی زندگیوں میں نا یہ آلہ کھانا کھا کے نا روز مرغن گزائیں کھا کے پھر دوانیاں بھی کھانی پڑتی ہیں سادی روٹی کھائے نا میں نے اپنے اببا جیسے ایک دن پوچھا میں نے کہا کھانے میں کیا پسند ہے کہنے لگے پتر جے پوکھ لگی ہو گئے تے چار دا بھی بڑا ہی مزہ ہے تے چٹنی دا بھی بڑا ہی سوا دے تے جے نا لگی ہو گئے پھر نکھرے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا بھوک لگ جائے تو پھر سارا کچھ کھانے میں مزہ آتا ہے حضرت عمر فاروق کو نا میٹنگ کر کے سے آپ نے میٹنگ کر کے کہا بقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ جناب عمر سے کہنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور مبارک تھا کتنی غصت نہیں تھی اب تو اللہ نے بڑی غصت کر دی ہے آپ کو بھی مالِ غنیمت میں بڑا حصہ ملتا ہے اور اپنی جگہ حضور کا فرمان میں بلکل درست موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے آپ کا کرتا کوئی پرانا تھٹا ہوا اتنے پیوند ہیں کہ آپ پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں عمر سے کہنا کرتا نیا لے لیں سب نے کہا بلکل کہنا کہ یہ یار بڑے بڑے وزیر ملنے آتے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آتے ہیں تو عمر سے کہنا ہے سب کہنے لگے کہنا چاہیے کہنا چاہیے ایک صحابی بولنے کہنے لگے چلو پھر اس بندے کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا بندہ ایک چونو نا جو سیدنا عمر سے ان کے روک کے سامنے کوئی بات کرے گا ایک صحابی کہنے لگے ہے نا ایک بندہ جن کی بات نہیں ٹالی کہا وہ کون ہے کہنے لگے مولا علی شیرِ خدا ان کی بات نہیں ٹالی جائے حضرت علی سے گزارش کی عام مربانی کریں حضرت عمر سے کہیں جناب علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے کرتہ نیا لینا بھی چاہیے اور اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے اور عمر سے کہنا بھی چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو عمر مان لیں گے لیکن چونکہ میں ہامراز ہوں میں طبیعت جانتا ہوں میں کہوں گا تو مان لیں گے پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی کوئی اور کہو تو کرا دیتا ہوں یہ والی نہیں میں نے کرنی ہاں پھر کوئی رستہ ہی بتا دیں تو حضرت علی کے پاس رستے تو سارے ہیں نا جانتے تو سارے ہیں نا وہ باب مدینہ العلم ہیں حضرت مولا علی کہنے لگے رستہ ہے نا سیدہ شاہ صدیقہ وہ ماں ہے نا مومنوں کی تو ماں کی بات ٹالی نہیں جا سکتی ماں تو ماں ہوتی ہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نا سے کہا آپ کہیے ہیں تو سیدہ فرمانے لگے ٹھیک ہے فوراں حکم دیا جناب عمر آئے انہوں نے بھی چند منٹ بھی نہیں لیے فوراں آزی رہے ہیں ہر جگہ پہ نہ بحث نہیں کرنی چاہیے کچھ جگہ غلامی بھی کرنی چاہیے چپ کر کے بھی مان لینے چاہیے سانو قید سجن دا گین آئے او جینجے رکھے اونج رہن آئے کبھی مان لینا چاہیے چپ کر حضرت عمر دھوڑے گئے امہ جی میں آذر ہوں کہا امیر المومنی نے ایک بات کر لی آپ حکم کریں فرمان لگی لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے لوگوں کو آپ سے ملنا ہوتا ہے اور آپ کا کڑتہ وہی پرانا اللہ نے بست دی ہے مسلمانوں کو آپ کے حصے میں بھی مالِ غنیمت میں سے حصہ آتا ہے پر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں بار جانے تک سارا تقسیم کر دیتے ایک کڑتہ لے لے کیا حرج ہے کوئی بات نہیں کوئی تفسیر نہیں کچھ نہیں حضرت عمر چپ کر گئے کہنے لے کہ امہ جی آپ کا حکم آجیا شام سے پہلے پہلے لے لوں گا ہاں ہاں سانو قید سجندہ گیڑ آئے او جینجے رکھے ایسا اونجے رہنا یہ حضور کی نسبت ہے اس کا اکرام ہے میں شام سے پہلے لے لوں گا لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کر لو چھوٹی سی سیدہ کہنے لگے عمر کر لے تو جناب عمر بات کرنے سے پہلے رو پڑے کہنے لگے امہ جی یہ جو کرتہ میں نے پہلا ہے نا میں حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح رہتا تھا ابو بکر صدیق جب مجھے مشوروں کے لیے بلاتے تھے تو اسی طرح اکتے بند والے کرتوں میں میں جایا کرتا تھا آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے پہلے لے لوں گا لے لوں گا لیکن میں اسی طرح رہتا تھا اس طرز زندگی میں مجھے قرار ہے تھوڑی دیر سرنا ٹچھا گیا جواب کوئی نہ آیا جب جناب عمر نے توجہ کی تو سیدہ عشاء کے رونے کی آواز آ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فرمانے نے کی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بلکل ہی ٹھیک ہے آپ اپنے ہی حساب سے جینے ایک تو آپس میں محبت احترام اور دوسرا طرز زندگی سادہ اور تیسرا آپ ساری کتابیں پڑھ لیں سیدہ فاطمہ مولا علی حسنین کریمین علیہ مردوان کی صیرت پر ساری کتابیں ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولانی جلا روٹی نہیں پکی ہر کتاب میں لکھا ہوگا لیکن مزے کی بات یہ ہے جس نے یہ لکھا ہے نہ مہینہ مہینہ چولانی جلتا تھا اس نے دو صفحے چھوڑ کے یہ بھی سب ہی نے لکھا ہے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولانی جلتا تھا پر جو دروازے پہ آتا تھا اسے دھولی بھر کے عطا فرماتے تھے مالا مالے سخی نہیں ہنگی سخیاں کو المال نہیں ہندہ مالا مالے سارے نہیں کچھ ہوتے بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ مالا مالے سخی نہیں ہندے سخیاں کو المال نہیں ہندہ ہاں اتھے اتھے دومی جانی سخی کنگال نہیں ہندہ یہ بھی بات پکی ہے غریبی میں سخاوت وہ ہمارے ہاں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سخاوت کروڑوں عربوں سے ہوگی لاکھ ہمیں گے تو سخاوت ہوگی یہ ہم نے سمجھ لیا ہے حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں سے سخاوت شروع فرمائی ہے حضور فرماتے ہیں کہ گوشت پکاؤ نہ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسی کو بھی سالن میں شامل کر یہاں سے سخاوت شروع کی یہاں سے حضور یہاں سے آپ غور کریں کہ ابا اور اہل بیعت کی زندگی اوپر کہ ان کا طرز زندگی سخاوت کے معاملے میں کیا ہے بڑا کم ہوتا ہے سگے بھائی کو لوگ دینے میں کتراتے لیکن جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینے آئے تھے نا تو انسار نے چلتے کاروبار آدھے آدھے دیدی یہ باتیں کرنی آسان ہیں لیکن کسی کو اپنا گار اپنے بچوں میں لوگ گھر تقسیم کرتے ہیں نا دیوار میں دیوار نکل دیا تو روتے ہیں میرا گھر بٹ گیا ہے اپنے بچوں میں بانٹ کے وقت لوگ رو پڑتے ہیں میرے دوستوں صحابہ نے تو آپس میں بانٹ دیا میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں تھے دروازے پہ دستک ہوئی آپ نے صاحب زادے سے کہا دیکھنا کون ہے عرض گزار ہوئے حضور ایک بکاری ہے فقیر ہے مانگنے والا ہے چھے سو یا آٹھ سو دینار پڑے تھے گھر میں ہم نہ مانگنے والے کے لیے ووٹ نوٹ رکھا ہوتا ہے ہم نے جو بچہ بھی کوئی نہیں لیتا ایک مانگنے والے کے لیے ایک مسجد کی ٹوپی میں ڈالنے کے لیے سب سے چھوٹا ہوتا ہے کہا حضور وہ آیا ہے تو چھے سو یا آٹھ سو دینار پڑے تھے امام حسین رضی اللہ کے باہر تشریف لے گئے وہ سارے کے سارے دینار فقیر کی جھولی میں ڈالے اور ڈال کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے ورنہ میں کوئی بندوبس کر کے رکھتا ہے یہ دیکھو خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بالا ہے منگتے کا ایک تو ان کا احترام تھا پس میں ایک یہ کہ انہوں نے طرز زندگی سادہ یہ جو فقیری ہے نا یہ حضور کی مجبوری نہیں یہ نبی پاک کی پسند ہے فقر اختیاری ہے رسول پاک حضور کی پسند ہے سادہ رہ اور تیسری بات یہ کہ سخاوت کرنا دوسروں کا خیال رکھنا ایک بات سن لے اور میں اپنی بات کو ختم کروں نو دس محرم کی درمیانی رات تھی عمر ابن ساد نے آکے امام علی مقام سے کہا دو ہی باتیں ہیں یہاں بیعت یزید کریں یہ صبح جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو امام فرمانے لگے ایک رات چھئر جاؤ صبح بتا دوں گا تو چلا گیا اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت عباس آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نورز گزار ہوئے بھائی جان میرے آقا فیصلہ آپ کا مجھے پتا ہے صبح کیا ہونا فیصلہ بھی یہی ہے اور صبح بھی یہی ہے کہ آپ نے بیعت تو کرنی نہیں ہونی تو جان گئے تو آپ ایک رات کا آپ نے کہہ دیا ہے یہ عجیب سے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا سوچیں گے تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کا خیال ہے میں نے سوچنے کے لئے ٹائم لیا ہے کہ حضور پھر کس لئے لیا ہے فرمانے لگے عباس یہ جملہ یاد رکھنا کہنے لگے عباس تیجے پتہ ہے نا کہ حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے سجدوں سے سجدوں سے سجدوں سے پیار ہے فرمائے قرآن اس لئے لی ہے کہ ذرا راج راج کے اپنے رب کو سجدہ تو کرنا تو چار باتیں آج کی نشست میں ایک تو ان کا احترام اور قرآن نے کہہ دیا اور دوسری بات یہ کہ ان سے زندگی گزارنا سیکھیں سادہ ہو جائیں اور تیسری بات یہ کہ اپنے پھانیوں کا یہ غریب جو ہوتے ہیں نا یہ سیانے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ سیانے ہونے کے لئے یہ بھی پیزوں کے ضرورت ہوتی ہے جدے کاردانے خودے غریب سیانے نہیں ہوتے اس لئے غریبوں کے لوگ شکوے بھی زیادہ کرتے ہیں سیانے جو نہیں ہوتے آپ نہیں سیانے پھر بھی پیار کریں ان سے محبت کریں ان کے ہاتھ میں اپنے دلوں کو نرم کریں اور تیسری بات یہ کہ اپنے دوستوں کو اپنے رشتے داروں کو ضرور صلح رہنے سے نوازیں اور چوتھی بات یہ کہ سجدے کا عبادت کا ذوق پیدا کریں اچھا نہیں لگتا بزن میں تیزی سے آنا اور چلے جانا لیکن ہم مجبور لوگ ہیں ہم ایک جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوسری جگہ سے فون آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں پوچھتے نکلے ہو کے نہیں وہ پوچھتے ہیں پہنچے گی تھی ہو تو یہ اسی محبت میں یہ ٹائم سیکٹ ہو گیا تھا پروگرام آگے چلے گئے نہیں ہو محفل ابھی چلے گی نا محفل سید صاحب کی بلا موجود ہے ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیں محفلیں سرکار کی ہیں بندے آتے جاتے رہتے ہیں میں دیانہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو اور پہلے بھی کہہ چکھوں پھر کہتا ہوں ہم نظریات کے قائل ہیں شخصیات کے قائل ہیں قطن محفل کا محول آپ خراب نہ کریں آپ اگر محفل میں اتمنان سے بیٹھیں گے تو اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھو مجھے تسلیح ہوگی مجھے تسلیح ہوگی